موسیقی اگر ہم ان تھیوریز کو ڈسکس کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کریں گے ایک پارٹ میں ہمیں یہ بات کریں گے کہ گروڈ وردی ہے اور ایک پارٹ میں ہم یہ بات کریں گے کہ گروڈ وردی نہیں ہے تو گائش سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ گروڈ نے سٹروم بیکر کس طرح اٹھایا وہ بھی بنا وردی ہوئے تو گائش یہاں پہ سب سے پہلی بات ہمیں مووی کے اندر یہ بات نہیں بتائی گی کہ سٹروم بیکر انچینٹڈ ویپن ہے اور اس پیشل میجک سپیل کی وجہ سے اس کو تھور کے علاوہ یا پھر جو بندہ وردی ہو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا تو گائش یہاں پہ آپ کو ایک بات جاد رہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کومک بوک کے بارے ہیں بات نہیں کر رہے کیونکہ مارول ہمیشہ اپنی کومک بوک اور اپنی موویز میں تھوڑا بہت فرق رکھتا ہی ہے کیونکہ اب کومکس میں سٹروم بیکر کو صرف وردی اٹھا سکتے ہیں یہ بات یہاں مووی میں ویلڈ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک اس پہ کسی نے بھی انچینٹمنٹ نہیں کی اور انچینٹمنٹ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اور اسی لئے گروٹ نے بھی اس کو آسانی سے اٹھا لیا تو گائش اب گروٹ نے سٹروم بیکر کس طرح اٹھا لیا یہاں پہ ایک اور تھیوری بھی آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب گروٹ نے اس ویپن کو اٹھایا تو وہ پوری طرح کمپلیٹ نہیں تھا وہ دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اور اس کی اوپر اس کا ہینڈل بھی نہیں لگا ہوا تھا تو اب یہاں پہ یہ چیز تو اوویس ہے کہ اگر آپ نے کس چیز کو بنانا ہے تو اس کو اٹھانا تو پڑے گا ہی اس کو اٹھائے بگر تو آپ اس چیز کو نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ نے اس کو پروپر شیپ دینی ہے اور اور بھی بہت کچھ کرنا ہے اس لئے اگر ایسا ہے تو اٹری بھی وردی ہی ہوگا کیونکہ اس نے بھی اس کو بناتے ہوئے تو اٹھایا ہوگا ہی یعنی کہ ضروری نہیں کہ جب گروٹ نے اس کو بناتے سمیں اٹھایا تو وہ اس ٹائم وردی ہی ہو کیونکہ اس ٹائم تو وہ ویپن بیلڈ ہی ہو رہا تھا وہ اس ٹائم پوری طرح بنا ہوا نہیں تھا وہ ٹکڑوں میں بٹا تھا اس لئے گروٹ نے اس کو آسانی سے اٹھا لیا اور ہاں اب جب ایک بار وہ ویپن بن گیا ہے تو اب وہاں پہ وردی والی تھیوری اپلائی ہو سکتی ہے لیکن اس ویپن کے بننے سے پہلے ہم لوگ یہ بات اتنی زیادہ شولی نہیں کہہ سکتے تو گائش یہ تھی دو تھیوریز جن کے اندر گروٹ بنا وردی ہوئے بھی اس ویپن کو اٹھا سکتا تھا اور یہ کافی زیادہ آویس چیزیں بھی تھی لیکن اب بات کرتے ہیں ان تھیوریز کی جن کے اندر گروٹ وردی ہو کے سٹروم بیکر کو اٹھا سکتا ہے تو یہاں پہ ایک اور کوئی سنجھ یہ آتا ہے کہ اگر اس ویپن کو صرف وردی اٹھا سکتے ہیں تو ایسا ہوا کیسے کیونکہ مووی میں ہم نے کسی کو بھی اس ویپن پر انچینمنٹ چڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کو ہم نے اس پر میجک کا سپیل اپلائی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو گائش یہاں پہ آپ کو یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ ایک کنگ کا ویپن ہے اور یہ بات ہمیں مووی کے اندر ہی بتائی گئی تھی اس کا مولڈ بھی پہلے سے ہی تیار تھا اور اس کو کس طرح بنایا جانا ہے یہ سب کچھ بھی پہلے سے ہی decided تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اس کے بننے سے پہلے ہی اس کے اندر انچینمنٹ ہو چکی ہو کیونکہ یہ ایک کنگ کا ویپن ہے تو اس کا behavior بھی ویسا ہی ہوگا اس لیے اس کو یا تو صرف کنگ اٹھا سکتا ہے یا تو کوئی ایسا اٹھا سکتا ہے جو کہ وردی ہے تو گائز اب آپ یہاں پہ یہ بات کر لیتے ہیں کہ گروٹ اس ویپن کو اٹھانے کے لیے وردی کیسے ہے تو گائز جب تھوڑ نے اپنا نیو ویپن بنانے کے لیے اپنے اوپر سٹار کی پوری پاور لے لی تو تھوڑ کافی زیادہ انجرڈ ہو گیا اور اس کو ہیل کرنے کے لیے اپنا نیو ویپن چاہیے تھا اور ایٹری کو اس کا ہینڈل نہیں مل رہا تھا تو یہاں پہ گروٹ نے اپنا ایک ہاتھ سیکریفائز کر کے تھوڑ کے نیو ویپن کے لیے ہینڈل دیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اپنے سیکریفائز کی وجہ سے گروٹ اس ویپن کو اٹھانے کے لیے وردی ہو گیا ہو اس کے علاوے ایک پوسیبلٹی یہ بھی ہے کہ گروٹ ابھی صرف ایک بچہ ہے اس کے اندر کوئی بھی گندگی نہیں ہے نہ ہی کوئی برائی ہے نہ ہی کوئی غلط انٹینشن ہے جیسے ویجن کے پاس نہیں تھی اس لیے گروٹ بھی وردی ہو سکتا ہے تو گائز یہ تھی کچھ پوسیبل تھیوریز جن کے حساب سے گروٹ وردی ہو سکتا ہے تھوڑ کے ویپن کو اٹھانے کے لیے تو اب آپ کو ان تھیوریز میں سے کون سی تھیوری سب سے زیادہ اچھی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی اپنی بھی فین تھیوری ہے تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیا سٹروم بریکر کو صرف وردی اٹھا سکتے ہیں یا پھر اس کو اٹھانے کے لیے وردی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن تھورا میں مووی میں ایک بار ایسا کہتا ہے وہ ضرور نظر آیا ہے کہ اس ویپن کو اٹھانے کے لیے وردی ہونا ضروری ہے اسے ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو اس سے تو گروٹ کے وردی ہونے کی پاسیبلٹیز ہی زیادہ لگتی ہیں تو گائز اب آپ کو ان وردینس کی تھیوریز میں سے کون سی تھیوریز سب سے زیادہ صحیح لگتی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو گائز آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دین بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں